سو ہیمار فرینڈز بولکم تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا مطلب ہے کیا چیز ہے اس کے بارے ہم دیکھیں گے نہیں تو ریسن یعنی ابھی ابھی کیا بھائے ایمز تو ڈیولپ آپ کے ایمز تو یعنی کیا ہے یہ کہ ایم کرتا ہے ایسا مقصد رکھتا ہے کیا ڈیولپ کرنے کے لیے کیا بنانے کے لیے ڈیزاستر ریزیلینس اب ڈیزاستر ریزیلینس کیا ہوتا ہے دیکھیں ریزیلینس کے ذریعے آپ ڈیزاستر کو بھی سمجھتے ہیں ڈیزاستر کیا ہے کوئی بھی نیچرل ڈیزاستر ہوتا ہے جیسے سائیکلون بغیرہ ہو جاتا ہے اسے ہم ڈیزاستر کہیں گے تو ریزیلینس یعنی وہ کیپیسٹی ہونا اس چیز میں کہ وہ اس سے جلدی سے اُبھر جائے ریکاور ہو جائے اس کو ہم ریزیلینس کہتے ہیں ایسی کیپیسٹی جو کوئی بھی ڈیفکلٹیس آتی ہے جو تفنیس آتی ہے جیسے ہمارا پاس سائیکلون آ گیا تو اس سے ہم کس طریقے سے آسانی سے بھاہر نکل سکے وہ ریزیلینس ہوتا ہے تو ہمیں ایسا کوئی ڈیولپ کرنا ہے ڈیزاستر ریزیلینس گراس روٹس لیول پہ یعنی اگدم نیچے کے لیول پہ لوکل لیول پہ ایسا کوئی ہمیں ایک یہ جو چیزیں ہیں یہ ایم کرتا ہے ایسا مقصد رکھتا ہے ایسا بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ ہم بول سکتے ہیں جائے تو یہ translation پڑ سکتے ہیں لیکن کس طریقے سے سمجھنا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں ہمیشہ in this context مطلب اس سلسلے میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے ہمیں discuss کرنا ہے the rational behind the formulation اب یہ rational کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے معنی تھی کہ آپ کو logic دینا ہوگا reason دینا ہوگا کہ ایسا کیوں ضروری ہے اور کیا ہے اس کے پیچھے کا مقصد logic وغیرہ behind یعنی اس کے پیچھے the formulation یعنی formulation یعنی ہمیں کیوں بنا رہے ہیں اسے ہم formulation کہیں گے of the plan مطلب of the plan کیوں کیوں کہ ہم اوپر اس کے بارے میں بات کر چکے اسے لئے ہم the استعمال کر رہے ہیں and highlight highlight کرنا ہے ہمیں کیا کیا ہے its key components جو بھی اس کے important aspects ہے جو بھی اس کے important حصے ہے اسے بھی ہمیں highlight کرنا ہے مطلب highlight کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز پر زہر دینا مطلب اس میں کیا ایسا important ہے وہ ہمیں اس پر چیزوں پر زہر دینا ہے تو دیکھ answer میں کیا ہے second ARC report suggested اب میں نے آپ کو یہ چیز بتایا کہ simple past tense کا استعمال ہو رہا ہے تو ہم وہ آپ کی second form استعمال کرتے ہیں آپ پر ARC report نے suggest کیا ہے suggested کیا ہے the principle of subsidiarity یہ کیا ہے ایک term ہے مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے کہ power کو ان کے پاس دے دیتے جس پر اس کا impact ہونے والا ہے جیسے کوئی region میں اگر سیکلون ہانے والا ہے تو ہم اس local level پر ان کے power دے دے گے کہ آپ اس کے اوپر decision دو مطلب جو بھی طریقہ ہے آپ کا اسے follow کرو یہ مجھے اس سے سمجھنا ہے اس کا کوئی دوسرے معنی پتا ہے آپ کو تو comment میں ضرور بتائے that is administrative devaluation وہی معنی ہو رہا ہے this is important in disaster management اب یہ disease کے معنی میں اب this کا استعمال کیوں ہے اس کا استعمال اب اس کے اوپر ایک تھوٹا دک concept ہوتا ہے this کہاں ہوگا that کہاں ہوگا these کہاں ہوگا THESE اور دوس کا ہوگا یہ سارے چیزیں آپ کو الگ سے lecture میں سمجھانا پڑے گا یہاں پہ ہم یہ سمجھتے کہ this کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوئے گا helping move جو singular ہوتے وہ آئے گا جیسے is جیسے سمیر is important سمیر important اس طرح سے بولتے ہیں یہ جو ہے اوپر کی بات this is important in disaster management جو بھی disaster آتا ہے اس کے اندر یہ بہت important ہے یہ بولنے کی اب دیکھیں چیک کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ بتاؤ یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے یا پھر یہ کیا لکھا آئے ایسا نہیں رہتا میں بہت تین چار بار چیزوں کو پڑھتا ہوں اور پھر بھی سمجھ میں نے آیا تب ہی اللہ پوچھنا پڑتا ہے کیا ہے یہ کبھی کبھی کسی کا خط سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ انسانی فطرت ہے first respondents in case of crisis so یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں grassroot level پہ کیا چیزیں follow کرنا چاہیے وہ بتانے کچھ کی جاری ہے first respondents in case of crisis like first head in cyclone فانی کہ ہمیں کون first respondent ہے crisis میں وہ دیکھنا ہے جیسے first head cyclone فانی ایک طرح کا cyclone تھا جو اوریسا میں آیا تھا میرے کال سے وہ بات مطلب یہاں پہ دی گئی ہے example community driven approach so community driven approach کیا ہوتی community کے پاس جو بھی اسے ideas وغیرہ ہوگے ان کے ہاتھ میں کام دیا جائے گا use mps کھٹلا بیٹھک یہ صحیح pronunciation ہے کیا مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کہ to finalize SOP in disasters so کیا community driven approach so یہاں پہ example بھی دیا گیا use mps کھٹلا بیٹھک یہ بیٹھک ہے اسے استعمال کر کے ہمیں finalize کرنا ہے یہ disasters سے related کوئی بھی چیز ہے اگر communication سہاں پہ کیا ہے overcome language barriers یہ کرو تو ہمیں overcome کرنا ہے اس سے باہر نکلنا ہے جو بھی problem ہو رہی ہے تو یہاں پہ کیا کس سے باہر نکلنا ہے language barrier سے اگر ہم انگلیش کا استعمال کریں گے local level پہ جب کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا تو اس سلسلے میں بات کی جاری ہے psychological cooperation in evacuation مطلب کسی گرام سبا پہ اس طریقے سے بولنے create grassroots ambassadors ہمیں کیا کرنا ہے ambassadors کا creation کرنا ہے grass root level پہ یہ بولنے کچھ کی جاری ہے اب ضروری نہیں کہ exact meaning آپ کو پتا ہو اور ساری چیزے کے معنی پتا ہو آپ کو words دیکھنا ہے کس طریقے grammar استعمال ہو ہو دیکھنا ہے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آجائے گا گنگ پری ہری پروگرام کوئی ہندی کور مجھ سے غلط پرنانس ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ ہی چھائیں گے پہلے سی کی components of dmp آپ جی components بتانا ہمیں کی کیا پہلے کیا بتائیں گراس root level پہ کیا چیز کیا ذمہ داری یہ بھی سمجھ میں آج پر تیار اس کے معنی کیا ہیں to be made in state finance commission اب دیکھیں کہ to be کا استعمال کیا اگر میں بولو کہ I passed this exam پاس کرتا ہوں لیکن مجھے بولنا ہے کہ I am to be passed this exam مطلب to be کے بعد ہم پاس پاس مجھے UPSC کے دوارہ پاس کیا جانا ہے اس طریقے اس کا سنز آتا ہے تو پیویزن بنائے جانے ہے in state finance commission تو اس طریقے سے بول سکتے آپ disaster fund कि لئے preventative and qurity guidelines بھی ہونی چاہیئے اس طریقے exact معنی تو پتہ نہیں prevent कی کو prevent کر کیا کوئی چیز کا علاج کر اس طریقے سے انداز لگا سکتے اور english exact معنی دھیان میں رکھو گے تو نہیں ہوگا کوئی words کو سمجھنا ہے تو اپ emotion connect ہونے چاہیئے ریجن سپیسپک ہونا چاہیے کون سی ریجن میں کون سی ڈزاستر آ رہے اس کے حساب سے protocol بنانا ہے سبھی چیزوں کی لئے کی چیزیں استعمال کی جا رہی ہے cyclists on cost heat waves and like heat land اس طرح کے example بھی دیا گیا ہے ایریا آف concern کس کی مطلب کی ضرورت ہے جو ہمیں کرنا چاہیے جیسے low funds ہیں ہمیں fund کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے تو اس کو بڑھا دینا چاہیے skilling of human resource not done is not done skilling جو human research جو اس میں کام کر رہے اس ki skills کو بڑھا کا اچھے سے استعمال کرے benefit کے لیے maximize کرنے کے لیے benefit یہ بول سکتے bottom up approach مطلب نیچے سے اوپر جا رہے ہے ایسی کوئی approach ہوگی can ensure can so model ہم نے یہ بھی دیکھا ensure pro people good governance model اب دیکھیں مجھے یہ بلکل بھی سمجھ ملی آئی یہ لفظ کیا ہے میں بہت کوشش کیا ہو emerging ہے یا querying ہے یا مجھے نہیں پتا with emerging disaster یہ ہو سکتا ہے اگر ہو تو اگر یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ ناؤن کی پرکار استعمال استعمال ہوئے ہیں اس میں ساری چیزیں سکھانے کیلئے لانچ کرنا ہوگا مجھے لیکن میں کہا چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹا سا کمن آپ کا مجھے لانچ کرنے کیلئے موٹیویٹ کرے گا کیونکہ مجھے کچھ فائدہ ہونے نہیں کیونکہ چینل ہو جائے کبھی سکھیں جو بکس ہوتے سٹینڈر اسے ہی انگلیز سیکھ رہے ہم سٹیپ با سٹیپ نہیں سکھیں جو بہت زیادی ضرور ہے اسے پہلے cover کر لیں گے پھر جو